اسلام علیکم میں ہوں حارس بن امین آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلوگ وید محسن بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کو ختم ہوئے آج تیسرا دن ہے اور مختلف ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ ہم سب کے سامنے ہیں لیکن اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ریجن کی پولٹیکل سیچویشن پر بات کر رہے ہیں اس کے امن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یو ایس نے بھی اپنا بیانیاں جاری کیا ہے پاکستان بھی اس حوالے سے کنسرن رکھتا ہے لیکن بھارت کو اگر دیکھیں تو اس کو بہت زیادہ یہاں پر تکلیف میں دیکھا جا سکتا ہے اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بنگلہ دیش میں جو اقتدار میں پارٹی تھی اس کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہم اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہماری گیم آور ہو گئی حسینہ واجد کو ان پرڈی کو در تکلیف ہونی چاہیے یہ بھارت کو تکلیف کے اس بات کی ہے اور کیوں ہے آج اس پر بات کریں گے موسیل رضا صاحب میرے ساتھ موجود اسلام علیکم سر کیا وجہ سمجھ میں آتی آپ کو بھارت کو اتنی شدت سے یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے تکلیف تو اس کو بہت زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس کی رقمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بارش تھوڑی سی بھی اگر آجائے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یار میرا تو ستیان آس ہو جائے گا میرے کھیت کھلیان میرے گھر بار سب تباہ ورباد ہو جائیں گے تکلیف تو بھارت کو ہوگی بھارت کی کیا تکلیف ہے اس کا سوشل میڈیا اس کا سرکاری میڈیا الیکٹرونک میڈیا اخبارات سب اس وقت بھاد بھاد کی بولیاں بول رہے ہیں لیکن ان سب کا بنیادی طور پر ایک ہی مقصد ہے سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا ان کے وی لاغرز ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کا ٹویٹرز دیکھ لیں تو وہ بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی جتنی ڈیویلمنٹس ہیں جی ان کو اس طرح سے نہ بنگلہ دیش کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے نہ امریکہ میں محسوس کیا جا رہا ہے نہ پاکستان کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے ہم بطور پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھنے کے تھوڑا بہت ہمارا بھی سیاسی تجزیہ نگاروں میں نام آتا ہے اور پولٹیکل ہسٹری کے ہم بھی طالب میں ہم نے بھی یہ تیسرا چوتھا پروگرام ہے ہم بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی ڈیویلمنٹس پر بات کر رہے ہیں لیکن سیاف اندازے بیاں بات بدل دیتا ہے برنا دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں اپنی کھڑکی سے انڈیا ان تمام ڈیویلمنٹس کو جس طرح سے دیکھ رہا ہے اس کو ہر طرف خون نظر آ رہا ہے ہر طرف اس کو تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے جو کل تک نہیں تھی پانچ اگسے پہلے ایوریتھنگ باز ہونکی ڈوری ایوریتھنگ باز پینٹڈ پینک تو اب ایک دم سے کیا ہوا ہے یعنی حسینہ آباجت کا اقتدار سے ہٹنا کیا ہوا ہے ایسا لگتا ہے جس طرح دلی سرکار کی لوٹیا ہی ڈوب گئی اب آتے ہیں کہ ان کی تکلیف کا سبب کیا ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کو اس خوشی کا اندازہ کرنا پڑے گا جو سیونٹی ون میں مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش کے بننے کے بعد انڈیا میں ہوئی تھی میں نے ریفرنس کے طور پر ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر انڈیا مشرقی پاکستان کے اندر الادگی کی تحریف کو سپورٹ نہ کرتا تو شاید مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا ملیٹریلی پیسہ دیا گیا مکتی بائنی بنائی گئی وہاں پر پاکستان کے فوجیوں کو جس طرح سے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ان کو سائیکولوجیکلی اس طرح سائیکولوجیکلی انہوں نے انٹی پاکستان یعنی بنگلی بنگالیوں کے اندر انٹی پاکستان اس قدر سینٹیمنٹس کو بڑھوتری دی گئی اور وہ کئی مہینوں کا کئی سالوں کا وہ جو تیاری تھی جو بنگلہ دیش بننے کی صورت میں سامنے نظر آئی پھر ایک جشن کا سامنا ہے وہاں پر ٹھیک ہے ہماری تاریخ جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی اتنی خوشگوار بھی نہیں ہے اور اس پہ فخر بھی نہیں کیا جا سکتا کچھ واقعات ایسے ہیں جن میں پاکستانی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے اور اس کے بعد پھر ان کا انڈیا کے اندر چلے جانا کیمپوں قیدیوں کے کیمپوں میں رہنا پھر پاکستان کا شملے ایگریمنٹ کے تحت نبی ہزار کے قریب فوجیوں کو پاکستان واپس لانا یہ ساری اچیومنٹس ہیں انڈیا کی مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بن جانا پاکستانی فوجیوں کا وہاں پر ہتھیار ڈالنا انڈیا کی قیاد میں جانا شملے ایگریمنٹ کر کے پھر پاکستان کو وہ واپس کرنا یہ اس کی اچیومنٹس ہیں یہ اچیومنٹس بہت بڑی انویسٹمنٹ کے بعد اس ریجن میں وہ بنیادی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے انڈیا کی تقسیم کا بدلہ پاکستان سے لے لیا مشرقی پاکستان کو پاکستان سے الگ کر کے اب وہی تکلیف آپ کو نظر آئے گی وہ داک کا ایک شیر ہے کہ کوئلیں بولیں پپیہ بولیں ہم اگر بولیں تو ایک گھل ٹھہرے تم جیسے چاہو چڑھالو سر پر ورنہ یوں دوش پہ کاکل ٹھہرے جس طرح سے حسینہ واجد کو اور اس کے باپ کو انڈیا نے اپنے کندوں پہ اٹھایا ہوا تھا ناز برداریاں ان کی ہو رہی تھی اور ان کے ذریعے جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈلی کی سرکار بنیادی طور پر بنگلہ دیش کو جو حسینہ واجد کے انڈر رہا یا شیخ مجیبر رحمان کے انڈر اس اس کی حکومت رہی ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری پروکسی ہے ہماری ایکسٹینشن ہے ایک سرو گیٹ ریاست کے طور پر وہ اس کو ٹریٹمنٹ دیتے تھے لیکن حسینہ واجد کی جو پالیسیز ہیں وہ آہ بنگولیاں کے بنگولی عوام کے اندر ان کی پذیرائی کتنی تھی یعنی جنوری میں ہونے والے انتخابات کے فوراً بعد وہاں پر جو انڈریسٹ کلیٹ ہوئی ہے وہ بہت بڑی مومنٹ کی شکل میں سامنے آئی ہے سٹوڈنٹس کی مومنٹ یہ آہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ ایک ایسے چپٹر کے طور پر لکھی جائے گی جو سیونٹی ون میں شروع ہونے والی بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان کی الیدگی کی تاریخ کے بعد ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اصل میں انڈیا کا تسلط وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر ختم ہو گیا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا لیکن اب الزام کیا لگایا جا رہا ہے سب سے پہلی بات تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اس کی اتنی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کا سارے کا سارا ہونے والا معاملہ یا آئی ایس آئی کے متھے لگ رہا ہے یا اس کو امریکہ کی کارستانی سمجھا جا رہا ہے جی بلکل ایسا ہے سوشل بیڈیا پر یہی چل رہا ہے یہی چل رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے نعرے وہاں پر بلند ہو گئے دیکھیں انویسٹیگیشن کا یہ معاملہ ہے نا لیکن میں تو پاکستانی ہونے کے ناتے خوش ہوں گا آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ ہماری خوفیہ ایجنسی اتنی زیادہ پاور فول ہے اور اس کا نیٹ ورک دنیا میں اتنی کامیابی سے دیکھیں جب بھی انڈیا کی طرف سے آئی ایس آئی پر الزامات لگتے ہیں انڈیا پارلیمنٹ پہ حملہ ہو آئی ایس آئی ذمہ دار ہے بوزہ کشمیر کے اندر انڈریسٹ کریٹ ہو جائے یا وہ اپنی ازادی کی جد و جوت کو وہ اگنائٹ کریں قربانیاں دیں تو ایس آئی ذمہ دار ہے نیپال کے اندر کوئی ڈیویلمنٹ ہو جاتی ہے تو ایس آئی ذمہ دار ہے سری لنکا کے اندر کوئی ہو جاتی ہے تو ایس آئی ذمہ دار ہے اب بھارت سرکار نے ایس آئی کے متھے یہ لگا دی یعنی کامیابی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس آئی نے وہاں پر جا کے کی ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا بنگلہ دیش آرمی کے اندر آئی ایس آئی کا اتنا اثر و رسوق تھا کیا بنگلہ دیش آرمی جو ہے پاکستان کا اس میں پاکستان تو ایک برادر اسلامی ملک کا طور پر ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے آج کا اس کے ساتھ بہت ساری ہماری شیئر ڈیسٹری ہے سرد و گرم ہر ملک میں ہوتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہلادگی کی تحریکیں نہیں ہیں وہاں پر سب لوگ ڈلی سرکار سے خوش ہیں لوگ جس طرح سے انہوں نے یہ مینج کر کے رکھا ہوا ہے اگر اس کے پیشن ایزر دیکھا جائے تو سارے کا سارا کریڈٹ یا ڈیس کریڈٹ تو پھر آئی ایس آئی کو آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریاں ان کو ماننے کی بجائے آپ الزام دوسروں کو دیتے ہیں بنگلہ دیش کے عوام کو کریڈٹ دینے کی بجائے آئی ایس آئی کو مورد الزام ٹھہرانا کہ یہ تمام ڈیویلمنٹ چون ہی ہیں حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا تو یہ پاکستان نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈس کریڈٹ کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیشی عوام کو آپ ان کی جو وزڈم ہے یا ان کی جو پولٹیکل کیپیبلیٹی ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کے اندر مسائل سے اتنے آگاہ ہیں کہ وہ مطالبات لے کر سڑکوں پہ آئے ہیں تین سو لوگ پاکستان نہیں مارے گئے ہیں بنگلہ دیشی تھے یہ بنگلہ دیشی ہیں اب وہاں پر انڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پانچ ریاستیں ہیں بھارت کی جن کا بورڈر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ملتا ہے اب وہاں پر پیشبندی کی جا رہی ہے اس میں بھی بات کروں گا کہ انڈیا نے حسینہ واجد کی حکومت کا جاتا کو جاتا ہوا دیکھا جو سنس کیا تھا وہاں پر ایمرجنسی آہ عملان ایمرجنسی لگائی گئی تھی بھارت میں اوکے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا بھارت کو اس پر اس پر بات کریں گے مجھے بریک کی لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر یہی سے کنٹیو کریں گے حواتین حضرات ایک شورٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے جب پینتالیس منٹ کی ڈیڈ لائن دی اسی کے دوران حسینہ واجد کو ریزائن کرنا پڑا اور آرمی کے ہی ہی ہلیکاپٹر میں انہوں نے فلائی کیا ٹورڈز انڈیا تو دیکھیں آپ کوئی بھی کنٹری جو ہے آپ اس کی پرمیسز میں انٹر ہوتے ہیں تو باگایدہ پرمیشن لینی پڑتی ہے اور کافی پروٹوکولز ہوتے ہیں یہ مطلب کیا بھارت کو یہ پتا تھا وہ سینیریو ریڈ کر چکا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ ایک آخری آپشن رکھا ہوا تھا کہ ہاں ایسا ہو تو آجا نا آپ بالکل صحیح سمت میں اشارہ کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا وہ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش تھی ان کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ ان کو پل پل کی ریپورٹ دے رہی تھی آرمی چیف ساری صورتحال کو بھاپ رہے تھے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں کہاں جا سکتے ہیں یہ کہاں جا سکتے ہیں یہ لوجیکلی اور الٹی میٹلی کس طرف جائیں گے انہوں نے میں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا میڈیا جس قسم کے بنگلہ دیش کے معاملات کے حوالے سے جائزہ بھی لے رہا ہے میں بھی ان میں شامل ہوں میں نے شاید میں میں ہی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کو فرار ہونے کا موقع کیوں نہیں ہے میں نے کہا تھا کہ تحقیقاتی کمیشن بنے گا جو ڈیشل بنے گا بنگلہ دیش کی سرکار اس پر آنے والی وہ بھی ڈاکٹر یونس جو ہے وہ چیف اگزیکٹ سنا ہے کہ چیف اگزیکٹ میں بن رہے ہیں ابوری حکومت کے انہوں نے بہت سارے معاملات کے حوالے سے ایک اندیا بھی دیا ہے کہ میں پیرس سے واپس آ رہا ہوں اور سارے معاملات کو ٹھیک بھی کر لوں گا ہو سکتا ہے جو ابوری حکومت آتی ہے اس قسم کا وہ ڈیسی این لے لے کہ ہم نے سارے واقعات کا تحقیقی جائزہ لینے کے لیے کمیشن بنانا ہے اس میں ذمہ داریوں کو تائین ہو جائے گا کہ کفلت کس جگہ پہ ہوئی ہے ان کو سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان کو ملک سے افرار ہونے کا موقع کیوں دیا گیا لیکن یہ بنگلہ دیشی عوام کا استحقاق ہے ان کا رائٹ ہے دیکھیں لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں واپس نہیں گئے وہ مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مطالبات کی ایک لمبی لسٹ ہے جماعت اسلامی پہ پابندی کیوں لگائی گی تھی سپریم کورن نے کیوں لگائی تھی ان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ان پہ پابندی لگائی تھی اسی طرح سے یہ بنگلہ دیش نیشنل ان کی جو پارٹی ہے بی این پی خالدہ زیاوری اس پہ پابندی کیوں لگی تھی انہوں نے الیکشن کا بائیک آٹ کیوں کیا کیا تھا یہ اس طرح کہ بہت سارے معاملات ہیں کہ فوری طور پر ان کا تختہ الٹنے کے بعد جماعت اسلامی کے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا خالدہ زیا کو رہا کر دیا گیا اور بہت سارے ایسی اور بھی ڈیویلمنٹس ہیں جو آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سری چیزیں جو ہیں نا انفولڈ ہوں گی لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد پر پاکستان کا رد عمل کیا ہے اس ریجن میں بے شمار ملک ہیں چین بنگلہ دیش کے اندر اس کے سٹریرجک انٹریسٹس بہت زیادہ ہیں چین نے بھی بہت زیادہ محتاط الفاظ میں اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کی ہے پاکستان نے بھی بیٹنسی پاکستان میں آپ کو کسی جگہ پہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہیں یہاں پہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے سیونٹی ون کا وارگ وار کا بدلہ لے لیا ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اسلام بات سے اس قسم کا کوئی بیانیاں نہ ڈیبلپ ہوا ہے نہ اپوزیشن نے نہ پاکستانی سرکار نے نہ پاکستان کے ہمدرد ممالک جہاں پر پاکستان کا اثر اور سوک ہے خلیج کی ریاست ہیں دنیا میں 57 کے قریب مسلمان ملک ہیں کسی کی طرف سے اس قسم کا رد عمل نہیں آیا جو انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے چیک کرنا پڑے گا اس کے ٹیسٹ کروا کے مزید دیکھ لیجئے کہ ان کو معاملہ کیا ہے ان کا معاملہ ایک طرح ایک تو میں نے کہا ہے کہ ان کی جو انویسٹمنٹ تھی ان کی جو امیدیں تھی یا ان کی سرو گیٹ حکومت تھی وہاں پر جو بھارت نواز پالیسی تھی اس کا جنازہ نکلا ہے آنے والے دنوں میں شاید کوئی بھی جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ بھارت نواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ان کے اندر کے معاملات کل کو کونسی صورت اختیار کرتے ہیں یہ بنگلہ دیشی عوام نے اور وہاں پر بننے والی حکومت میں اس کا فیصلہ کرنا ہے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ دلی میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی دانشور ہیں وہ شترانج کے چاروں تھی یعنی یہ یہ بڑی عجیب و غریب مثال ہے کہ ایک کھلاڑی ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بھی کھیر رہے ہیں اور وہ جو فیلڈ فیلڈنگ بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں اور سرکار کے طرف سے بھی وہ خود ہی کھیر رہے ہیں یعنی خود ہی جواب دے رہے ہیں خود ہی سوال پیدا کر رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس وقت انڈیا کے ہر گھر میں سوگ ہے جنازے اٹھ رہے ہیں وہاں پر ان کی تو مجھے لگتا کہ فارن پولیسی کا جنازے نکل گیا جو کچھ ہو رہا ہے وی سر آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پہلی جو ردعمل ہوتا ہے ہر معاملے کا یہ بہت طویل بھارت کا جو اسرو رسوق ہوتا ہے بنگلہ دیش کے اندر اس کا ایک ردعمل ہے آہستہ 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 وہ پوٹ بوائل ہو رہا تھا اور سیچویشن جو ہے وہ بوائل ہو گئی تو اب وہ اس کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا میں نہیں دیکھتا کہ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ کوئی مہازرائی اختیار کر سکتا ہے یہ ٹو مچ ہوگا کسی بھی چیز کو اووریڈ کرنے والی بات ہوگی لیکن ایک چیز تو ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک ٹھہرہ ہو آئے گا اس میں کمی واقعہ بھارت کا جو انفلوینس تھا وہ کم ہوگا کم سے کم ہوگا اچھا بھارت کا اس میں جو جو بھی انٹریسٹ ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ بھارت کے جو ہیجیمونک ڈیزائنز ہے نا اس علاقے میں پینیٹریٹ کرنے کے وہ اپنے آپ اپنے آپ کو اس علاقے کا تھانے دار سمجھتا ہے اور پاکستان اس کے رسطے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے تمام ایف سینڈ رہی ہے ہماری زیادہ تار ہسٹیلٹی رہی ہے اور انڈیا پاکستان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس پہ فارن اگسٹ آرگومنٹس موجود ہیں لیکن اس پہ کوئی نہیں ہے کہ چائنہ کا اس ریجن میں اثر کم کرنے کے لیے انڈیا کو مکمل طور پر اس بات کی ریالائزیشن ہے کہ آئندہ آنے والے دس سالوں میں پندرہ سالوں میں پچاس سالوں میں ایک تو بڑی لڑائی ہے جو انڈیا اور چائنہ کی ہونی ہے یہ اسے میرا دعویٰ سمجھ لیجئے یا میں آہ فارن ریلیشنز کا طالب علم ہونے کے ناتے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دونوں ریاستیں اپنی اپنی جگہ پہ چائنہ کا تو خیر اس کے ساتھ موازنہ ہی کرنا بے بھکوفی ہوگی آہ لیکن انڈیا کے جو ڈیزائنز ہیں دیکھیں پاکستان کو چاروں طرف سے گھرنے کے لیے ایک تو اس نے بنگلہ دیش کے اندر اپنی ایک گورنمنٹ بٹھائی ہوئی تھی ٹھیک ہے سر دوسری افغانستان کے اندر ہونے والی ڈیویلمنٹ سے آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے انہوں نے وہ افغانستان جو پاکستان کے لیے سٹرنجک ڈیپٹ کا درجہ رکھتا تھا پاکستان ساری دنیا کو یہ کہتا تھا اور پولیسی بھی ہماری یہی تھی کہ ہمیں جب بھی خطرہ ہوگا ہماری مشرقی سرات سے ہوگا اس طرف سے ہو نہیں سکتا لیکن ہوسٹیلی کی ایک تاریخ ہے وہ وہاں پر ڈیویلپ ہوئی ہے اور انڈیا کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی حامد کرزہی کی گورنمنٹ تھی انڈیا ان دونوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے انڈیا نے جتنا انفرسٹرکچر وہاں پر ڈیویلپ کیا اور افغانوں کی اس نے مدد کیا دیکھیں کل کا وہ انڈیا جو اس ریجن میں اسلامائزیشن کے حوالے سے ایک الگ سٹینس رکھتا تھا کہ پاکستان سمیت اس ریجن میں جی دہشتگردی کا گھڑ جو ہے وہ یا پاکستان یا طالبان ہیں سر آپ نے اشرف غنی کا ذکر کیا ویسے انجام جو تھا اشرف غنی کا اور حسینہ واجد کا وہ سیم نہیں رہا جن کو بھارت نے سپورٹ کیا ان دونوں کا انجام ایک ہی طریقہ سے دونوں کوٹ کیا نہیں دیکھیں اس میں بہت سریع اور قوتوں کا بھی ذکر ہے لیکن چونکہ ہمیں اس ریجن میں ہونے والی ڈیویلمنٹس اور وہ کس طرح سے ان کی اورکیسٹریشن ہوتی ہے کون ہے جو شاتر ہے جو یہاں سے اپنی گوٹی اٹھاتا ہے اور اس جگہ پہ رکھتا ہے اور ایک چال چلنے سے پہلے تین اپنے دماغ میں رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے میں ایک مرتبہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے ان کے نیشنل جنہوں نے حسینہ واجد کا وہاں پر استقبال کیا ہے اور میں نے کہا تھا اس بریک پہ جانے سے پہلے کہ انڈیا کے اندر اس واقعے کو لے کر کہ یہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کو خبر نہیں تھی اس بات کی کہ حسینہ واجد جو ہے اس کا تختہ الٹنے والا ہے پینتالیس منٹ کا ٹائم ان کے پاس موجود ہے خبر میڈیا میں بعد میں آتی ہے پہلے جو چینلز ہوتے ہیں جو میننگفل چینلز ہیں ان میں یہ خبر گردش کر چکی تھی کہ یہ اپنی آخری سانسے اس کا اقتدار لے رہا ہے اور یہ آئی کی آئی ٹھیک ہے پہلے ہمیں کہا کیا کہا گیا کہ انڈیا میں وہ شاید سٹاپ آور کریں گی کینڈیڈا چلے جائیں گی امریکہ چلے جائیں گی یوکے چلے جائیں گی یوکے نے بھی انکار کر دیا کہ اسائلم ہم نہیں دے رہے انہوں نے حسینہ واجد کا ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا یونائٹڈ سٹیٹس نے اب آتے ہیں کہ واپس اپنے اس سوال کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انڈیا نے پاکستان کو چاروں طرف سے اندر سے اور باہر سے گیرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کی جس کا میں نے کہا کہ عجید اوگل نے یہ نیٹ پہ موجود ہے کہ پاکستان کو ہم نے بلوچستان کی طرف سے افغانستان کی طرف سے طالبان کی طرف سے فرغہ وارانہ فسادات پھیلا کر ہم نے ان کو اتنا بلیڈ کرنا ہے اور تمام اپنے ہم نے بدلے چکانی ہے کیونکہ وہ الزام یہ دیتے ہیں کہ پاکستان ہر اس بیماری کا جو انڈیا کو لہا کہنا اس کا اورکیسٹریٹر یہ ہے یہ اوریجنیٹر ہے یہ کرتا ہے یہ فرنکل سٹائنز جنی ہے سو ون اینڈ سو فورت بہت زیادہ الزامات پاکستان کو جو دیئے گئے انڈیا سرکار کی طرف سے یا ان کے سیکیورٹی کے اداروں ذمہ دار اداروں کی طرف سے انہوں نے افغانستان کے اندر اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے ان کو اس بات کا بڑا گمان بھی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جب بھی انڈریسٹ کر کرنا چاہیں گے تو ہم اپنے سہولتکاروں کے ذریعے وہاں پر چابی بھریں گے اور وہ کھلونے جو ہیں وہ دلی سرکار کی کمانڈ پر یہاں پر تو پھر تو سر ان کی جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ تو حق پر نکل رہی ہیں نا ہاں بلکل میں یہ کہا کہ ایک تو انہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا بنگلہ دیش کی اندر اور دوسرا انہوں نے کیا ہوا تھا افغانستان کے اندر تیسرا انہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے جو سلیپنگ سیلز ہیں ان کو انہوں نے ایکٹیو ہونے میں مدد دی ہے بلی جی آئی ایس پی آرکی یہ پرسوں کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے بلوچ یک جیتی کمیٹی اور بلوچ بلوچستان کے اندر ہونے والی انڈریسٹ کے بارے میں کلیری یہ کہاں ہے کہ یہ غیر ملکی آقاوں کے آتوں کھیر رہے ہیں یہ پیسے کی گیم ہے ان کو پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جو ریزولم نہ کیا جا سکے لیکن پاکستان کے دشمنوں کے کی تھاپ پہ رکس کرنا یہ اور طرح کا معاملہ ہے تو انڈیا کی جو تکلیف ہے نا وہ جناب سمجھ میں آتی ہے سر ویسے ایک بات ہے پانچ اگست کو یہ ان کا تختہ الٹا ہے بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر تھی حسینہ واجد اور پانچ اگست وہ دن تھا جب دوزار انیس میں کشمیریوں کا جو حق ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا تو یہ کیا آپ کو کیا لگتا یہ کوئی 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 اتفاق ہے یا نہیں جو ارضامات لگ رہے ہیں نہیں اتفاق بھی کہا جا سکتا ہے اگست بڑا عجیب و غریب مہینہ ثابت ہوا ہے بنگلہ دیش کیلئے پندرہ اگست انیس سو پچھتر کو فانڈنگ فادر تھے شیخ مجیب و رحمان ان کو اگست کے مہینے میں ان کو مرڈر کر دیا گیا بارال سر گفتگو کو مزید بھی آکے بڑھائیں گے مجھے بریک کیلئے کہا جا رہا ہے خواتینو ہزارت ایک شورٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے سر ویسے ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ برما کا بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر بھی ہے اور اس پہ تنازعات بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن تکلیف ان کو بھی نہیں ہے ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا ریکشن نہیں آیا انڈیا کیوں اتنا پریشان ہے آپ نے اس ریجن میں ہونے والی جو ڈیویلمنٹس ہیں نا ان کے سینٹرل پوائنٹ یعنی اپی سینٹرل سے کہتے ہیں ہیں جو زلزلے کا مرکز ہوتا ہے آپ نے اس پہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے اس کے سوال کا ٹائم تھوڑا ہے اس سوال کا جواب دیا بغیر ہم انصاف نہیں کر پائیں گے دیکھیں ہم میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی اس وقت کی جو کیفیت ہے ہزیانی کیفیت میں چلیں اس طرح سے کہہ لیتے ہیں اور اس میں کوئی چیز کوئی وزڈم کوئی پراپر سینس کسی جگہ پہ کوئی کومن سینس کوئی 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 ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ٹھیک ہے اس کا ایک سباب بے بنیادی طور پر آپ آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کی بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی ڈیویلمنٹس کے اوپر جو ریاکشن آیا اس میں انہوں نے اس بہنس کی طرح سے جس کی اپنی دم جو ہے وہ تو گندگی کی وجہ سے خراب ہے لیکن وہ جب گھومتی ہے تو جتنے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ اردگرد ہوتے سب کو ڈاو لگ جاتا کہ کہیں ہم پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں انڈیا نے بھی ایسے کہا سب سے پہلے انہوں نے امریکہ کو ماتوب کیا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو آہ توڑنے کے لیے جو آہ امریکہ کے اندر آہ پالیسیز ساز ادارے ہیں ذرا گوھر سے سنیے گئے بات پالیسیز ساز ادارے ہیں انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ بنگلہ دیش کی اندر جا کے حسینہ واجد کی مخالف پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتی کی یہ انڈیا کے بینے ہیں انہوں نے ڈونالڈ او اسسٹنٹ سیکریٹری آف سٹیٹ ہیں ان پر الزام لگایا کہ جنوری میں انہوں نے انتخابات کے بعد تین مرتبہ وہ وہاں پر گئے ہیں بنگلہ دیش کی اندر ایک تو یہ انڈیا کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے ایک اور بات دیکھ دیجئے ڈھاکہ کے اندر جو امریکن سفارتکار تھے پیٹر ہاس ان کا نام ہے وہ ایک مہینہ پہلے وہاں سے چلے گئے ہیں اب انڈیا کے بقول پیٹر ہاس کو مکمل طور پر اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ ڈیویلمنٹ ہونے جا رہی ہے اس لیے انہوں نے ڈھاکہ سے جانے میں آفیت سمجھی ٹھیک ہے اور تیسری بات انہوں نے کیا کہی ہے تیسری بات بھی سامنے آ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اگرچہ آ رہی ہے لیکن انڈیا کے طرف سے مکمل طور پر ان کا اگرچہ ریاستی بیانیاں یہ نہیں ہیں لیکن میڈیا کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے لگتا کہ انڈیا اس معاملے کو اس طرح سے بھی دیکھ رہا کہ میانمر یعنی برما اور بنگلہ دیش کے درمیان جو سردی تنازہ ہے سیوٹ مارٹن آئی لینڈ کا تنازہ ہے اور کبھی وہ اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں کبھی بنگلہ دیش اس پہ آرمیٹریشن کے بعد یہ قبضہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تیسرا الزام یہ ان پہ لگایا گیا ہے امریکہ کے اوپر الزام یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے اس ریجن میں آنے والے دنوں میں امریکہ کو لے کر اور چائنہ کو لے کر جو ڈیویلمنٹس ہوں گی نا ان میں یہ سینٹرل پوائنٹ ہے حسینہ واجد کا یہ کہنا وہ بیانہ طور پر میں خود نہیں کہا رہا لیکن انڈیا انڈین میڈیا میں ہونے باری گفتگو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گورا حسینہ واجد نے اس کا نام نہیں دیا ہم وہ حسینہ واجد کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا کہ بھارت کا کچھ حصہ کچھ میان مارے یعنی برما کا حصہ اور کچھ بنگلہ دیش کا حصہ ہمیش چاہیے یہاں پر ایک بفر سٹیٹ بنانے کے لیے اور وہ کریسٹین سٹیٹ ہوگی یہاں پر مطلب علیہ دا ملک علیہ دا ملک کریسٹین یا سینہ واجد نے الزام لگایا بکول انڈین میڈیا کے اور انڈیا انڈیا کے جو سیکیورٹی اقداریں ہیں آپ کا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اقداروں کی مدد کے بغیر اس قسم کا کوئی پروپیگڑا کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک اپینین جو ہے وہ ڈیویلپ کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی تمام ڈیویلپنٹ جو ہیں ایک تو امریکہ نے اسی طرح سے آپ کو بھی یاد ہو کہ پاکستان کے اندر بھی امریکہ کیا اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے میری حکومت کے اخلاف سانوش کی ہے پاکستان کے اندر نہیں تو آپ نے بات بتائی سر یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا حسینہ واجد نے کہا میں نے ان کو کیا جواب دیا کہ ہاں مہگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ نہیں انہوں نے نام آج ہم آج کا یہ پروگرام ہے انڈیا کی جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے یعنی یہ محض ایک علامت ہے لیکن یہ ایک سنڈروم ہے ٹھیک ہے انڈیا کو جو تکلیف بنیادی طور پر ہو رہی ہے وہ اس حضیانی عالم میں وہ تمام کو جو جو بھی اس میں ملوث اس کو کردار نظر آتے ہیں وہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اس نے بھی میرے کان پر تھپڑ مارا تھا اس نے میری تختی اٹھا لی تھی اس نے یہ کر دیا تھا وہ ہر ایک کو وہ گندہ کرنے پر طولہ ہوا سب سے زیادہ الزام تو انہوں نے امریکہ پہ لگایا کہ حسینہ واجد کی حکومت جو ہے چائنہ کا بھی نام لے رہے ہیں سر کہ ان کی بھی انوالمنٹ ہو سکتی ہے وہ خالدہ وہ کہتے ہیں کہ جی آنے والی جو سٹنگ آنے والی گورنمنٹ خالدہ زیاقی بنی ویسے میں بھی آپ کو بتا دوں ابوری حکومت کے بعد جو بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دو بار تو بنگلہ جش کی پرائم نیسٹر رہی ہیں ان پر الزامات اور طرح کے بھی لگتے رہے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ حسینہ واجد کے رد عمل جیسے کہتے ہیں کہ زیادہ کا تریاغ اس جگہ پہ ہے تو حسینہ واجد کا تریاغ تو خالدہ زیاقی پاس ہی ہے ان کی پارٹی پاپولر پارٹی ہے دو بار وہ پرائم نیسٹر رہی ہیں اقتدار تو ان کے پاس ہی جائے گا دوسری جماعت اسلامی ہے کولیشنگ گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے بعد میں آنے والی دنوں میں لیکن انڈیا کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں میں دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس ڈیویلمنٹ کا جو امریکہ کی طرف سے رد عمل بہت محتاط قسم کا ہے چائنہ کی طرف سے بہت محتاط قسم کا ہے اس ریجن میں کسی ملک نے وہ حالہ بلو کریئٹ نہیں کیا جو نئی دلی سرکار سے آ رہا ہے یا پروپے گھنڈا وہاں پر ہو رہا ہے اس کا بنیادی طور پر کچھ مطلب اور ہے وہ اس ریجن میں انہیں آنے والے دنوں میں کچھ نئی ڈیویلمنٹ بھی سامنے آئیں گی جو بنگلہ دیش سے تھوڑی بہت اپنی نویت کے اعتبار سے مختلف ضرور ہو سکتی ہے مثلا ریجیم چینج مثلا انڈیا کے اندر اس قسم کی کوئی اور ڈیویلمنٹ لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہ ہتھیاروں کی دور جو ہے وہ انڈیا اور تیز کرے گا اس کو بارڈر سیکیورٹی کہ ہم نے بنگلہ دیش کی طرف سے ہمیں ریفیوجیز کا بڑا سامنہ کرنا پڑ سکتا ہے تو ایک تو وہ دلی سرکار سے پیسے زیادہ مانگیں گے بیسے بنگلہ دیش میں اس طرح کے حالات ہیں کہ ان کو ریفیوجیز بہت زیادہ وہ آنے والے دنوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو بنگلہ دیش کے اندر سے لوگ جو ہیں نا ریفیوجیز جو ہوتے ہیں وہ بھارت سرکار بھارت کے اندر چلے جاتے ہیں ایک تو وہ بجٹ میں اضافہ کریں گے اس خطے میں ہتھیاروں کی دور تیز ہوگی چائنا کا ڈراوہ دے کر وہ کچھ اور بھی ایکٹیوٹیز انڈیا کر سکتا ہے کر سکتا تو میں نے ایسے نہیں کہا کہ کہ ہزیانی کیفیت ہے کوئی ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے بیسے سر ان کے جو پیٹ میں آپ کہہ رہے ہیں مروڑ پڑ گئی ہے انڈیا کے تو کیا اس کا کوئی علاج بھی ہے کوئی خالدہ زیاں ان کو سوٹ کرتی ہے یعنی یہ مروڑ جانی رہی دروہ ہی نہ کر ڈالے اتنا مطلب وہ لوگ ڈرتے ہیں ہاں ہاں ڈرتے نہیں ہیں خالدہ زیاں سے خالدہ زیاں سے بھی نہیں ڈرتے ہاں ان کو سیچویشن اپنے آج سے جاتا ہوا دیکھ کر کوئی نہ کوئی ایڈوینچلیزم کی سوچ سکتی ہے یہ بھی خطرہ ایک موجود ہے تو ایسی سیچویشن میں جو فوج ہے وہ تو آبویسلی ریاکٹ کرے گی یا نہیں وہ خاموشی سے ہاتھ بات کے نہیں ٹھیک ہے ایک پاگل کو اگر آپ چائنا کہتے ہیں کہ وہ بلن چائنا شاپ ایک محورہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کروکری کے ایک دکان ہے اور ایک پاگل کے آدمی ایک ہنٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے کھلا چھوڑ دیا اکیلا اب وہ پتہ نہیں کیا توڑے گا کیا نہیں توڑے گا کوئی سوچ سمجھ اس وقت فوقدان نظر آتا ہے یعنی بنگلہ جیش میں ہونے والی ڈیویلمنٹ کا اتنا زیادہ برا انڈیا کے اندر محسوس کیا جائے گا یہ بات سمجھ سے باہر ہے بھارت کو کوئی ایسی پارٹی ہے اس وقت بنگلہ دیش میں جو سوٹ کرتی ہو وہ چاہتے ہوں یا اس کے لئے کوشش کرے گیا اس پارٹی کی حکومت آ جائے یا اس بندے کی انڈے انہوں نے بھی تو سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں عوامی لیکے اندر ہی رکھے ہوئے تھے نا سب گئے سب گئے اس وقت تو ایسی لگتا ہے دوسرا جو ہوا کھڑا کرنا ہے وہ اب انہوں نے ایک اور پروپے گھنڈا بھی کرنا شروع کرنا ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر ہماری ہندو آبادی یا ہندو بنگولی ہندو ہیں ان کے خلاف ریوٹس ہو سکتے ہیں فسادات ہو سکتے ہیں ہو بھی سکتے ہیں ویسے اور اگر مان لیا جائے کہ سیونٹی ون کے زخم بھی تازہ ہے پاکستان کے دل سے تو کبھی نہیں جائیں گے اور انڈیا بھی سیونٹی ون کے بعد جس عالم ان بساط میں تھا اس کا بڑا گھر تو کل پاکست کو ہم نے دیکھا کہ جنازہ نکل گیا کے مطابق سر زیادہ جو اب یہ تین سو لوگ کے ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر ہندوز کو مارا گیا ہے اور وہ اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں نا کہ وہ بنیاد اس کو بنا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید ہندووں کے اوپر وہاں پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور فسادات ہو سکتے ہیں تو انہی فسادات کو بنیاد بنا کر انڈیا کچھ اس قسم کی کوئی ٹک ٹک کر سکتا ہے کوئی آتش بازی چھوڑ سکتا ہے تو ایسا اور پاکستان سر اس وقت جس پوزیشن پر ہے مطلب نہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور نہ ہی کوئی افسوس کے یار یہ کیوں چلی گئی مطلب کوئی سٹیٹ کے لیول پہ اس طرح کی بات نہیں آئی دیکھیں حسینہ واجد کا کوئی ریکارڈ پاکستان کے حوالے سے اتنا زیادہ حسینہ واجد جب بھی اقتدار میں آتی وہ کہتی پاکستان سیون ٹی ون کے حوالے سے ہم سے آفیشلی معافی مانگے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں انہوں نے بنگولیوں کو مارا بہت سارے الزامات ہیں انہوں نے الزامات کی سچائی یا حقیقت پر کہ کتنے سچی ہیں کتنے جھوٹے میں بات نہیں کروں گا لیکن یہ بات ضروری ہے کہ حسینہ واجد کی گورنمنٹ یا شیخ مجیبر رحمان کی عوامی لیگ جب بھی اقتدار میں آئی ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف ہسٹیلٹی جو ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے جن ملہوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں وہ اسی لیے دی گئی تھی کہ سیون ٹی ون کی وار میں انہوں نے پاکستان آرمی کی سپورٹ کی تھی ٹھیک ان لوگوں کو پھانسیاں دی گئی جنہوں نے پاکستان آرمی کو سپورٹ کی تھی سر بہت شکریہ آپ کا وقت جو ہوں گے پروگرام کا اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ